موسیقی مسلمان پہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا واجب ہے ہر مسلمان پہ یہ مولویوں کا کام نہیں ہر مسلمان پہ جو مسلمان ہے اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیان کوئی فرمان کوئی ارشاد کوئی حدیث ملتی ہے پہنچتی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ اس کو آگے اپنی اس تطاعت کے مطابق پہنچائے خامن کو پتہ لگا وہ بی بی کو بتائے باپ کو پتہ لگا وہ اولاد بھائیوں کو پتہ لگا وہ اپنے بھائیوں کو بتائیں اپنے گھر کو اپنے قبیلے کو اپنی قوم کو اپنے معاشرے کو اپنے ماحول کو اپنی بستی کو اس میں دین کی دعوت دینا پہنچانا لازم ہے رہا ماجرہ کہ کوئی ایک بستی سے اٹھ کے دوسری بستی میں دوسری بستی والے پہلی بستی میں مکہ والے مدینہ مدینے والے مکہ جدہ والے طائف طائف والے جدہ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صحابہ کرام کی زندگی سے نہیں ملتی آپ نے جس کو بھیجا اس علاقے میں مستقل رہنے کے لئے بھیجا سیدنا معاذ کو بھیجا تو یمن کی طرف روانہ کیا وہاں رہنے کے لئے یہ چلت پھرت جو ہے ایک شہر کے لوگ ریاض والے مکہ جائیں مکہ والے ریاض آئیں جو مکہ میں رہ رہے ہیں وہ مکہ والوں کو تبلیغ کریں جو ریاض میں رہ رہے ہیں وہ ریاض والوں کو نصیحت کریں پہلی بات اس سے بڑی بات اس کو سمجھانے کے لئے میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میڈیا پاکستان میں دودھ دور ٹو دور دینے آتا ہے نا کیا کہتے ہیں اسے گوالہ دودھی یہ کام اچھا ہے یا برا اس کی محنت کیسی ہے وہ ازانوں سے پہلے نکلتا ہے کھیت میں جاتا ہے بھیسوں کا دودھ بھانے پہ جاتا ہے وہاں سے دودھ دوتا ہے دودھ اٹھاتا ہے پھر آدھا کلو اس کو ایک پاؤ اس کو کلو اس کو ڈیڑھ کلو اس کو وہ بانٹتا ہے پیسے بھی نقد نہیں لیتا پیسے بھی اسے مہینے کے بعد ملتے ہیں تو وقت کی قربانی دے رہے ہیں نا یہ اگر یہ جا کر دودھ نہ لائے تو ہر بندے کو خود جانا پڑے گا مہنت والی بات ہے ایک ایک دروازے پہ رکھتا ہے بجارہ سائیکل پہ تھوڑا سا جلتا ہے پھر اتر جاتا ہے تھوڑا سا جلتا ہے پھر اتر جاتا ہے تو اس کی مہنت بہت زیادہ ہے پیسہ بھی اپنا لگا رہا ہے آپ سے مہینے کے بعد لے رہا ہے وقت کی قربانی مال کی قربانی اگر یہی دودھ والا اپنے برطن نہ دھوئے یا دودھ میں کیمیکل ڈال دے یا دودھ میں زہر ملا دے اور پھر آکر دور ٹو دور دور ٹو دور یہ دودھ بانتے سب بچوں نے فیڈر پیئے اور ساتھ ہی موشن لگ گئے ساتھ ہی بھاگے ہر باپ اپنے بیٹے کو لے کے ہسپتال بھاگ رہا ہے اور شام کو اس کو آگے پکڑے کہ تُو نے یہ کیا کیا خراب دودھ دیا ہمیں تیرے برطن گندے تھے اس میں زہر تھا اس میں کیمیکل تھا اس میں یہ تھا اس میں وہ تھا اور یہ کہے کہ اپنی بات نہ کیجئے پہلے میری طرف دیکھئے میری محنت کتنی ہے میں آزان سے پہلے نکلتا ہوں میں مزرے میں جاتا ہوں میں کھیت میں جاتا ہوں میں بھینسوں کا دودھ نکالتا ہوں میں سائیکل پہ ٹھنڈی بارش و اندیری و طوفان و دو دین دودھ دینے آنا ہے میری ڈیوٹی ہے میری محنت میرا وقت میری قربانی میرا پیسہ یہ سارا کچھ دیکھئے تو جس کا بچہ بیمار ہوا ہوگا وہ کیا کہے گا اسے میں بھاڑ میں گئی تیری محنت تیری محنت کو دیکھوں یا اپنے بیٹے کو دیکھوں بھائی ٹھیک ہے تو ڈور ٹو ڈور آگے دودھ دے رہا ہے لیکن جو چیز تو سپلائی کر رہا ہے وہ تو خراب ہے چیز خراب سپلائی کرنے کی وجہ سے تیری محنت ساری بیکھار اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی تو ہم کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے پیارے بھائی ان کی وقت کی قربانی بڑی عظیم ہے مال کی قربانی بڑی عظیم ہے اپنا بیوی بچوں کو چھوڑنا گھر بار کو چھوڑنا باہر نکلنا گرمی سردی طوفان بارش مصرے اٹھا کر گردنیں جھوکا یہ ساری محنت بڑی اچھی ہے جو چیز وہ سپلائی کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور وہ کیا ہے دیکھنے والی بات کر کے پڑھا کیا رہے ہیں اگر تو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں تو ہم خود جانے کے لئے تھے یار اہلاً و سالاً سب جائیں سب سنیں اگر وہ بخاری شریف سے درست دیں حدیث کا سب سننے کے لئے تھے یار وہ دیتے ہیں مولا ذکریہ صاحب کی فضائل اعمال کا درست فضائل اعمال جس کو مولا ذکریہ صاحب نے لکھا وہ شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے شرکیہ عقائد سے بھری پڑی ہے وحدت الوجود کا عقیدہ اس کے اندر موجود ہے غیر اللہ کی غیر اللہ سے فریاد کرنے کا عقیدہ اس کے اندر موجود ہے صفہ پانچ سو اٹھابن فضائل صدقات حصہ دوم کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی ہر پریس کی الگ الگ پیج ہوتے ہیں کتب خانہ فیضی لاہور کی جو چھپی ہے اس پہ مولا ذکریہ صاحب عقیدہ وحدت الوجود جو صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ہر چیز ہی اللہ ہے اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ما فرمانا جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی زل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں جو تُو ہے وہ میں ہوں یہ شرک عقیدہ ہے اس عقیدے کے آنے کے بعد اب کوئی یہ کہے کہ ان کی محنت تو دیکھو ہم کہیں گے جب شرک آ جاتا ہے تو ساری محنتیں برباد ہو جاتی ہے محنت کر کر کے گردنے جھکی ہوں گی لیکن یہ سارے عمال برباد کر دیے جائیں گے اور جہنم کا اندر ملا دیا جائے گا کیوں اگر عقیدہ شرک موجود ہے مولانا صاحب اس کے اندر ایک سخی کا واقعہ لکھتے ہیں فوت ہو گیا لوگ اس کی قبر پہ گئے زیارت کے لیے اوٹ پہ سوار ہو گئے صاحبِ قبر اوٹ والے کے خام میں آیا اور کہا تم میری قبر پہ آئے خالی پیٹ جاؤ تو اچھا نہیں لگتا یہ اوٹ مجھے دے دو اس کے بدلے میں اصیل اوٹ میرے گھر کڑا ہے وہ تم لے لو خواہ بھی میں سودا ڈن ہوا مولانا ذکریہ صاحب کے لفظ ہیں کہ صاحبِ قبر اٹھا اس نے اوٹ کو نہر کیا زبا کیا قبر سے اٹھا زبا کر دیا جب یہ باقی سوے ہوئے اٹھے تو دیکھا اوٹ کا خون جاری تھا بچنے کی امید نہیں تھی اس کا گوش بنایا کھایا پیٹ اب واپس جا رہے تھا سامنے سے کہا آدمی آ رہا تھا کہتا تمہیں فلان ابن فلان کون ہے کہا میں ہوں کہا میرے باپ کو کچھ بیچا تھا کہا خواب کے در سودا ہوا تھا کہا اس کے بدلے میں یہ اصیل اوٹ تُو لے لے ایک اور حضرت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے چندہ لے کر فقیروں کی مدد کرتے تھے صاحبِ خیر تھے ایک فقیر آیا اس سے مانگا اس کے پاس کچھ تھا نہیں وہ لوگوں زندوں کے پاس سب کے دروابوں پر گئے کسی نے کچھ نہیں دیا پھر ایک سخی کی قبر پہ جا کے بیٹھ گئے اور اس کو سارا حال سنا دیا واپس آئے اپنے پاس ایک شرفی آدھی توڑ کے اسے دے دی آدھی پاس رکھ لی خواب کے اندر قبر والا آیا کہنے لگا میں نے تیری ساری بات سن لی تھی مجھے جواب دینے کا عمر نہیں تھا اجازت نہیں تھی کہ میں تجھے جواب دوں سن لی دی میں نے اب میرے گھر والوں کے پاس جو اسے کو چولا پھاڑو چولے کے نیچے ایک مرتبان دفن ہے اس میں خزانہ ہے وہ لے کے اس فقیر کو دے دو مولانا صاحب کے دو لفظوں پہ غور کیجئے صاحبِ قبر اٹھا اوٹ زبا کرنے والے قصے میں اور ادھر کہہ رہے ہیں قبر والے نے کہا میں نے تیری بات سن لی تھی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ یہ جو قبر میں دفن ہو گئے یہ مردے ہیں یہ زندہ نہیں ہیں انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ اٹھایا کب جانا ہے تو پیارے بھائی محنت بہت ہے کاوش بہت ہے خدمت بہت ہے مال کی قربانی وقت کی قربانی لیکن اصل بات کیا ہے کہ پیش کیا کر رہے ہو سپلائی کیا کر رہے ہو بشر کی لکیوی کتاب وہ بھی جو غلطیوں سے بھری پڑی ہے بشر کی لکیوی کتاب اور وہ کتاب جس کے در شرکیاں واقعات ہیں قبر پرستی کی دعوت ہے مردوں سے مانگنے کی دعوت ہے تو جب شرک داخل ہو جاتا ہے پھر کوئی محنت بھی قبول نہیں ہوتی